اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سننا دامت برکاتہ ملالیہ کا سوری پیغام جس میں آپ نے فرمائی غم فاری اس پر اسلامی بھائیوں نے کیا اظہار تشکر ملاحظہ کیجئے سگے مدینہ محمد علیہ السقادری رضوی عفیانوں کے جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے لیاقت علی عطاری صلی اللہ علیہ وسلم علباری اور تمام بھائی و گھر والوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے مدنی چینل پر یہ افسوسنا خبر دیکھی کہ دکان کی تصویریں بھی دیکھی اس میں کہ ریڈی میٹ کی آپ کی دکان میں آگ لگ دے اور گویا راک کا ڈھیر ہو گیا یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لیاقت علی عطاری کے گھرانے پر رحمت نازل فرما یا اللہ ان کا جو بھی نقصان ہوا یا اللہ اس کے نعمل بدل عطا فرما ان بیچاروں کو صبر عطا فرما عجر عطا فرما رحم و کرم فرما رحمت کی نظر فرما ان کے گھرانے پر خصوصی فضل و کرم کی بارشیں فرما دونوں جہانوں کی بلائیاں ان کا مقدر فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کسی مسلمان کو کوئی کاٹا چوبے یا اس سے بڑی کسی مسئبت کا شکار ہو تو اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صبر کیجئے حمد رکھئے بسے لیاقت علی بھائی آپ کے تأثیرات میں نے سنے جو آپ نے مجھ سے جو کچھ حکم فرمایا ہے دعاوں کے لئے بڑا خوش ہوا میں کہ یہ دکان کا معاملہ جو بھی ہو یہ ہم کل انشاءاللہ پھر کما لیں گے وزا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیں ہم سب گھر والوں کا یعنی آخرت کے تعلق سے آپ نے جو بات کی نا یہ واقعی آپ کا حصہ ہے اور میں تو یہ کہوں گا الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے ہم کو مدنی سوچ دی یہ انداز بزرگوں کا ملتا ہے کہ وہ تو دنیا کی آگ دیکھ کر رو پڑنا ثابت ہے بے ہوش تک ہو جانا ثابت ہے تو اس لئے وہ اس سے واقعی عبرت ہی حاصل کرنی چاہیے کہ جو بھی نقصان ہوتا یہ بظاہر تو نقصان تو ہے لیکن آخرت کا اس میں عجر ہے اور صبر کرے تو مدینہ مدینہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کا کیا مطلب دوخ ہو سکتا ہے آخرت کی کیا آفت پہنچ سکتی ہے سمجھیں تو اللہ نصیب کرے ماشاءاللہ مرحبا آپ نے بہت پیاری پیاری مطلب میں دیکھیں وہ دعاوں کے ترقیبیں کی اس میں تاثرات میں اپنے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے تو اب یہ کہ یہ بھی بغیرال مقاہ میں شکر ہے کہ وہ مال جل گیا جان جل جاتی تو زخمی ہو جاتے یا کوئی جل کر دنیا سے ہی چلا جاتا اس میں اپنے گھر کا فرد تو اس کا صدمہ کیسا ہوتا ہے خیر جان بچی تو لاکھوں پائے بلتے ہیں لاکھوں پائے کروڑوں پائے پھر مدنی سوچ ملی مرحبا سب کچھ پائے تو جائے نصیب کہ شکرہ نیمے کے جان بچ گئے کوئی ایک ماہ کا مدنی کافلہ تیار کریں آپ خود تیار کریں مجھے تو آپ کے حلیے وغیرہ سے لگا کہ آپ تو کوئی مزمیدار ہوں گے ماشاءاللہ سوچ بھی اچھی ہے مبلغ ہوں گے ماشاءاللہ مرحبا کوئی مدنی کافلہ تیار کر کے مجھے اس کی خوشخبری بھیجیں کہ کم ایک ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کرتے ہیں خود تیار کر کے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ کی خوشخبری کا سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے سب کو سبر کی تلقین کیجئے ہمت مردات مدد خدا جے سونا میرے دکھ وچ رازی جے سونا میرے دکھ وچ رازی میں سکنوں جلد پابا صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ نے ہماری مصلاف زائی طرف آئی جو کہ ہمارے مقصان ہونے کے بعد آپ کے مدنی پول میرے لئے میرے گھر والوں کے خوشی کا بحث بڑھ لے بابا جان آپ نے حکم فرمایا ایک ماہ کے مدنی کافلے کے حوالے سے چھوٹے ہیں بھائی جو میں سے ایک کی نیت ہے ایک ماہ کی اتقاف کے لئے بابا مدینہ آپ کو برگاہ میں حاضر ہونے کے لئے اس کے لئے بابا جان میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ سوگر جب مجتبارہ ماہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادہ کرتا ہوں مجھے بابا جان آپ ہمارے لئے دعا فرما رہے کہ ہم بکف مدینہ ہو سکیں آپ کی دعاوں کی آجتے آپ سے انتجا ہے کہ آپ ہمارے آتمہ بال ایمان کی دنیا خیر و افریت کے ساتھ دعوت اسلامی کی رہنی کاموں میں مسروفیت کے ساتھ جنگی گزرنے کی تفیق مل جائے